مجھے کہنا پڑا ہے یہ صرف جھوٹ ہے جھوٹ ہے اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا عمر بالمعروف اس وقت کدھر تھا جب شراب کا وہاں پہ قراردات پیش ہوئی تھی تو آپ نے ریجیکٹ کر دی تھی خان صاحب آپ کی سارے ٹیم ممبر تھے آپ ان کو ایک فون کرتے وہ پاس ہو جاتی کیوں بھائی کہاں تھا عمر بالمعروف یہ کون سا عمر بالمعروف ہے جو آپ جلسوں میں کرتے ہیں ریاست کا عمر بالمعروف یہ نہیں ہوتا کہ جلسہ کریں ریاست کا عمر بالمعروف یہ ہوتا ہے جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کٹیں کوڑیں ماریں سزائیں دیں یہ عمر بالمعروف ہوتا ہے یہ لوگوں کو دین کا کارڈ نہ بیچیں یہ ہمیں وہ مٹھی گولیاں نہ دیں اب ہمیں عوام کو سمجھ آ گئی اب تو بہرحال عمران خان صاحب یہ بلکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان بھی ناکام ہو چکا ہے ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن ہو چکا ہے کیسے ہو چکا ہے اس کے خلاف پوری چار چیٹ ہے پہلی بات یہ کہ اس نے کہا کہ میں ریاست مدینہ بناوں گا اور ریاست مدینہ کا نعرہ تو اس نے بڑے زور و شور سے لگایا لیکن ٹریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریاست مدینہ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں سب سے پہلی یہ ہے کہ حاکمیت آلہ کا مالک صرف اللہ تعالیٰ عوام نہیں ہے یعنی کہ ریاست مدینہ وہ ہو ہی نہیں سکتی جہاں پہ جمہوری نظام ہو ریاست مدینہ وہ ہے کہ جہاں پہ حاکمیت آلہ کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہوگا اور حاکمیت آلہ کا مالک ہے ہی اللہ تعالیٰ اس کو وہ ریاست تسلیم کرے اور امپلیمنٹ کرے کہ جو شرعی قانون ہیں وہ اپلائے ہوں گے اور جو ڈیموکریسی ہے سب سے پہلے اس کو آپ ختم کریں گے کہ عام عوام نہیں پک کر سکتی کہ کون حکمران بنے گا بلگہ یہ ایک شورہ پک کرے گی جو ایک سنسیر شورہ پک کی جائے گی وہ شورہ ایک پریزیڈنٹ بنائے گی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ڈیموکریٹک سسٹم ختم کرتے ہیں جمہوری نظام ختم کرتے ہیں اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ہوگا جو لیڈر ہوگا خلیفہ کہلیں اسے جو بھی کہلیں وہ ملک سے شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرے گا یعنی کہ یہ جو مزارات کے اوپر قبروں کی پوجہ ہو رہی ہے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں پھر گلی کچوں میں چوکوں بزاروں میں ہندووں کے بتوں سے مشابعت رکھنے والے یہ جو مجسمے لگائے جاتے ہیں ان کو ختم کیا جائے گا سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے جس کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سود کی بات کو بھی ہم سمجھتے ہیں فاشی اور یعنی کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم ہونی چاہیے اسلامی سزاؤں کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم ہونی چاہیے لیکن سب سے بنیادی بات ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول تھا سب سے پہلا رول تھا شرک کا خاتمہ باقی شرعی جو رولز ہیں وہ تو بعد میں اپلائے ہوئے تھے سب سے پہلے شرک اور اس کے اقسام کا خاتمہ کیا جائے گا ملک سے پھر کیا ہوگا دو باتیں ہوگئیں تیسری بات یہ ہے کہ اب آ جائیں وہ والی بات جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر لیے قرآن نے ہمیں وارننگ دیئے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں وہ ہے تیسری چیز سود سود اور سودی بینکاری اس کا خاتمہ کیا جائے گا اور سودی بینکاری کا خاتمہ تب تک نہیں ہو سکتا جب آپ اپنی کرنسی نہ بدلیں اب یہ دیکھیں نا یہ اب کہنا بہت آسان ہے کہ ہم اسلامی ریاست قائم کریں گے آپ کرنسی بدل کے دیکھیں ذرا آپ کو ایم ایف جینے دے دے گا آپ کو آج کی دور کا کپٹلیزم جینے دے دے گا آپ کو یہ انٹرنیشنل جو آپ جکڑے میں ہے پورے ایک کپٹلیزم کے سسٹم میں ایک مونیٹری سسٹم میں جکڑے میں یہ آپ کو کیسے جینے دے گا یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ بس میں نعرہ لگا دوں کہ رہست مدینہ بناؤں گا اور پھر بناونا اس کے بہت بڑی ریکوائرمنٹس ہیں ٹھیک ہے تیسری چیز کیا ہو گئی سود کا خاتمہ اور سود کا خاتمہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ یہ ان کرنسی نوٹس کو ڈسکارڈ نہ کریں یہ کرنسی نوٹس غیر شرعی ہیں غیر اسلامی ہیں اسلامی کرنسی یہ ہے کہ اس کے انٹرنزک ویلیو اس کرنسی نوٹ کے اندر ہی ہونی چاہیے پیچھے سے بیٹھ کے کوئی نوب گھما کے آپ کے اماؤنٹ کو کرنسی کو آپ کے پیسوں کو ڈی ویلیو یا اس کو ویلیو بڑھا یا کم نہ کر سکے یہ نہیں کہ بس چینج کیا جی آج ڈالر اتنے کا ہو گیا آج ڈالر اتنے کا ہو گیا آج روپیہ مہنگا ہو گیا آج روپیہ سستہ ہو گیا یہ کوئی چکر نہیں ہے آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کے پاس ہی رہنی چاہیے اور اس کی ویلیو چینج نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلے یہ ریکوائرمنٹ ہے پھر صورت کا خاتمہ ہوگا تین باتیں ہو گئیں بلکہ چوتھی کرنسی والی بھی الگ کر لیں چار ہو گئیں پھر پانچویں بات آ جاتی ہے اسلامی سزاؤں کا نفاظ ابھی تک دیکھیں میں نے نماز کا ذکر نہیں کیا ابھی تک میں نے اذکار کا ذکر نہیں کیا مساجد میں اذانوں کا ذکر نہیں کیا یہ سیکنڈری باتیں ہیں یہ عبادات ہیں یہ تو ہم کر رہے ہیں پہلے ہی اسلامی نظام اور اسلامی ریاست کے لیے ریکوائرمنٹ وہ ہیں جو جو لیویبل ہیں ایمپلیمنٹیبل ہیں جو ہماری زندگی کے مختلف ایسپیکٹس کو ٹچ کرتی ہیں عبادات تو پرسنل ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں ریاست مزینہ کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہیں جو پوری سوسائٹی کو افیک کرتی ہیں تو پانچویں چیز کیا ہو گئی اسلامی سزاؤں کا نفاظ جو قتل کرے گا اس کا سر کلم کیا جائے گا جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا جو زنا کرے گا اس کو کوڑے مارے جائیں گے شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کو سرعام سنگسار کیا جائے گا یعنی لوگ اسے پتھر مار مار کے اس طرح سے اس کو سزائے موت ہوگی یہ شرعی سزائیں اپلائے ہوں گی یہ بیسک پانچ چیزیں ہیں کہ جو اسلامی ریاست کی ریکوائرمنٹ ہیں ان میں سے ایک کے لیے بھی اگر کوشش بھی کی ہو تو آپ مجھے بتا دیں یہاں تو یہ معاملہ ہوا کہ پارلیمنٹ میں رمیش کمار نے جو قرارداد پیش کی اس کے خلاف شراب کے خلاف کہ آپ غیر مسلموں کے نام پر شراب کے لائسنس جاری کرتے ہیں اور اس کے بعد سب اس کو انجوئے کرتے ہیں مسلمان بھی تو اس نے کہا کہ شراب ہم ہمارے نام پر کیوں آپ لوگ جاری کرتے ہیں یہ رمیش کمار جو ایم این اے تھی پی ٹی آئی کے اور آپ مجھے بتائیں اکثریت کس کی تھی وہاں پہ کوئی کافروں کی اکثریت تھی وہاں پہ کوئی ہندووں کی اکثریت تھی وہ تو چند وہاں پہ ایک دو اشاد ہوں گے وہ غیر مسلم باقی تو سب مسلمان تھے اچھا کیا پوزیشن کی اکثریت تھی مجھے بتا دیں کس کی اکثریت تھی وہاں پہ کیا نونلی کی اکثریت تھی فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کی اکثریت تھی کیا پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی کس کی اکثریت تھی پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی عمران خان صاحب کی اکثریت تھی شراب کے خلاف قرارداد آئی انہوں نے ریجلٹ کر دی یہ ایسے اصلاح میرے ایسد بنتی ہے مومن ایک سوراق سے دو بار نہیں دھسا جاتا یہ بے وکوفوں کی طرح عمران خان کے جو مطلب فرنکلی مجھے کہنا پڑا ہے یہ صرف جھوٹ ہے جھوٹ ہے اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا عمر بالمعروف اس وقت کدھر تھا جب شراب کا وہاں پہ قرارداد پیش ہوئی تھی تو آپ نے ریجلٹ کر دی تھی خان صاحب آپ کی سارے ٹیم ممبر تھے آپ ان کو ایک فون کرتے وہ پاس ہو جاتی کیوں بھائی کہاں تھا عمر بالمعروف یہ کون سا عمر بالمعروف ہے جو آپ جلسوں میں کرتے ہیں ریاست کا عمر بالمعروف یہ نہیں ہوتا کہ جلسہ کریں ریاست کا عمر بالمعروف یہ ہوتا ہے جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کٹیں کوڑیں ماریں سزائیں دیں یہ عمر بالمعروف ہوتا ہے یہ لوگوں کو دین کا کارڈ نہ بیچیں یہ ہمیں وہ مٹھی گولیاں نہ دیں اب ہمیں عوام کو سمجھ آگئی ہے تو بہرحال عمران خان صاحب یہ بالکل کلیر ہے کہ نہ صرف ناکام ہوئے ہیں بلکہ سرعام جھوٹ بولتے ہیں سرعام جو ہے نا وہ ریلیجن کارڈ کھیلتے ہیں اور عوام کی جو ریلیجیس سنٹیمنٹ سے اس کا فائدہ اٹھا کر خود کو اقتدار ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی کام فضل الرحمان صاحب بھی کرتے ہیں فرینکلی سپیکنگ ان کو ملی تھی ہے گورنمنٹ یہاں پہ اس میں کیپی میں انہوں نے کیا کیا ہے سود کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے اسلامی سزائے نافذ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے اسلام کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے وہاں پہ شریعت کا قانون لاغو کرنے کے لیے جو بھی اس ڈیموکرائٹک سسٹم کا پارٹ ہے انفرچونٹلی ہی ہیس ٹو پلی ایلانگ تو لوگ مجھے وہ کر دیتے ہیں لیبل کر دیتے ہیں کہ شاید آپ فضل الرحمان کی پارٹی کی ہیں جی نہیں میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں میں پورے پولیٹیکل سسٹم کے خلاف ہوں نون لیگ بھی غلط ہے پیپلز پارٹی بھی غلط ہے پی ٹی آئی بھی غلط ہے فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی غلط ہے سب غلط ہیں صحیح ہے تو صرف اللہ کا نظام ہے جو ابھی نہیں ہایا اس کے لیے ڈیموکرائٹک سسٹم کو ڈیمولش کرنا پڑے گا اور عوام کو یہ چاہیے میں بار بار کہتا ہوں میں ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر ہم نے ایسے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی عذاب کا کھوڑا برس سکتا ہے مجھے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب یہ جھوٹے سیاسی لیڈر یہ جب آپ کو اپنی پوجہ کرنے کے لیے بلائیں کہ آؤ منارہ پاکستان پہ مجھے سعیدہ دو نعوذباللہ منزالک آؤ ڈی چوک میں آکے مجھے سعیدہ دو نعوذباللہ منزالک آؤ فلانی جگہ پہ آج کے جمع ہو جاؤ میری واوا کرو تو آپ اس نعوذباللہ اس میں نہ جائیں ان حکمرانوں کی پوجہ کرنا چھوڑ دیں ان کے جلسوں کو ناکام بنائیں جب تک آپ ان کے جلسوں کو کامیاب بناتے رہیں گے نعوذباللہ آپ اس کفر کے نظام کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور جب کفر کے نظام کو ہم سپورٹ کرتے رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے اس کے بعد اس کے عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے پھر یہ نہ ہو کہ میں اور آپ ایک پیاسے کی طرح ترسیں پانی مانگیں گرگڑائیں روئیں اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہمارے نلکوں میں پانی جاری کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں پٹرول مل جائے یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہمیں دودھ اور چینی مل جائے یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہمارے ہسپتالوں میں بجلی آ جائے یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہم بچوں کو گرمی میں نہیں دیکھ سکتے ہم تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے یہ نہ ہو کہ ہم روئیں اور تڑپیں اور پھر اللہ کی رحمت نہ آ رہی ہو اس وقت سے ڈریں میں اور آپ ہم سب اس وقت سے ڈرتے ہیں اور پھر ایسا نہیں ہے پھر اگر کوئی ایک ادعواز بھی لگا رہا ہے اس کے لیے سسٹم کے خلاف تو اللہ اللہ نے قرآن میں پہلے بھی بتا دیا پھر جب ایسا عذاب آتا ہے پھر وہ سب کو گھیر لیتا ہے وہ پھر ظلم کرنے والوں تاکہ محدود نہیں رہتا کہ جی یہ سیاستدان تھے صرف انہی کو پکڑے گا یہ عذاب کہ یہ انہوں نے کرپشن کیا ہے انہوں نے جھوٹے نارے لگوائے ہیں انہوں نے مارسا جھوٹ بولائے پھر ان کے جلسوں میں جانے والوں کو بھی پکڑے گا یہ عذاب اور پھر محلے میں سو میں سے دس بندے جلسے میں گئے تھے تو ان نوے جنہوں نے ان دس کو منع نہیں کیا تھا ان دس کو سمجھایا نہیں تھا ماحول نہیں بنایا تھا اس ڈیموکریٹک سسٹم کے جھوٹے ہونے کے بارے میں تو وہ نوے کو بھی پکڑے گا اللہ تعالیٰ معاف کرے اس وقت سے ڈرو اس عذاب سے ڈرو کہ جو پھر گھن کے ساتھ جو ہیں وہ گھیوں کے ساتھ جو ہیں وہ گھن بھی پیستے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت سے بچائے آئیں مل کر کوشش کرتے ہیں اویرنیس کرتے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ ظلم کا نظام نہیں چاہیے ہمیں یہ ڈیموکریسی نہیں چاہیے ہمیں یہاں پر صرف اور صرف اسلامی نظام چاہیے اس کا اب صدارتی نظام کہلیں خلافت کا نظام کہلیں اس کی یہ جو پانچ چھے ریکوائرمنٹس یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ پوری ہونی چاہیے تب ہی جا کر آپ اس کو ایک صحیح اسلامی سسٹم کہہ سکیں گے اگر یہ ریکوائرمنٹس اس کے اندر نہیں ہیں بیسک پانچ باقی جو اس کے علاوہ ہیں ان کے اندر کمی بیشی ہو جائے چلیں آہستہ آہستہ امپروو ہو سکتی ہے اگر یہ پانچ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں تو وہ اسلامی سسٹم نہیں ہے وہ ایک اور دھوکہ ہمیں کوئی دھوکہ آپ کو قبل قبول نہیں ہے